الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ باخرینہ جس سے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرہ سے دروش ہی پڑے کیونکہ یہ مسائب و آلام کو دور کرتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے تو پیارے آکاری صلات والسلام پر درود و سلام پڑھیں انشاءاللہ عزوجل مشکلیں حل ہو جائیں گی پریشانیوں سے ناجاد ملے گی اور جب بھی مشکل پیش آئے باہر کا رسالت میں استغاثہ کریں آلہ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبی ہی و بارک مصرم سوا بڑھانے کے نسخے رسالے سے میں آپ کو فرمانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور یہ یاد رہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا اور نیتیں زیادہ کریں گے تو ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا ثواب بڑھانے کے نسخے رسالے میں امیریل سنت نے بہتر مدنی گلدستے انعیت فرمائے اس میں سے ایک پیش کرتا ہوں تیل ڈالنے یا کنگھی کرنے کی نیت بالوں کا اکرام کرنے کی نیت سے تباہ سنت میں تیل لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنت کے مطابق سر اور داڑی میں تیل لگاؤں گا تیل کے ذریعے اپنے سر کو خشکی سے بچاؤں گا اس کے ذریعے پہنچنے والی دماغ کو فرحت و حافظے کی قوة سے احکام شریعت سیکھنے میں مدد حاصل کروں گا سر اور داڑی کے الجبے بالوں کو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سماروں گا ادائے سنت کے لیے بیچ سر میں مانگ نکالوں گا بہت سے مدنی گلدستیں اس کے اندر ہیں اس رسالے کو لینا چاہیے پڑھنا چاہیے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق خطا فرمائے اس سلسلے میں شرکت کی اچھے اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے عدب سے بیٹھنے کی نیت کیجئے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجئے نیکی کی دعوت پر عمل کی نیت بھی کرنی چاہیے صحابیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اوصاف عطا فرمائے صحابیات کے کچھ مختلف اوصاف آج اس صحابیات کی حکایات کے سلسلے میں پیش کیا جائیں گے مثلا ایک صفت صحابیات میں یہ تھی کہ نیکی کی دعوت دیا کرتی تھی چنانچہ حضرت سیدہ تنہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنا پیارا نام ہے اور ترہ ترہ کے نام پرمین نجمہ یہ کیا نام بچیوں کے نام صحابیات کے نام پر رکھیں امہات المؤمنین کے نام پر رکھیں بریرہ کتنا پیارا نام یہ ہمارے امی جان ام المؤمنین سیداتنا عیشہ صدیقہ طیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی ہے اور جب میرے آقا علی صلات و السلام کی محبوبہ زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ پر تحمد لگی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی اچھے انداز میں پاک دامنی بیان فرمائی تھی یہ نیکی کے دعوت کیسے دیتی تھی اس کی ایک جھلک سنیے المعجم القبیر جلد ڈبل بارہ صفحہ دوسو پانچ حدیث نمبر پانچ سو چھبیس عبد الملک بن مروان کہتا ہے میں حضرت سیدہ تونہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر تھا آپ مجھ سے فرمانے لگیں اے عبد الملک مجھے تجھ میں ایسے اعصاف نظر آتے ہیں کہ تُو اس حکومت کو پا لے گا اگر ایسی صورت پیش آئے تو خون رجی سے پرہیز کرنا کیونکہ میں نے حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جو شخص بلا وجہ خون رجی کرتا ہے وہ جنت کے دروازے سے جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے دور دھکیل دیا جاتا ہے اللہ ہمیں خون رجی سے بچائے سیدہ تونہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الملک بن مروان کو نیکی کی دعوت دی صحابیات نیکی کی دعوت دیا کرتی تھی کاش ہماری اسلام بہنیں گھر میں حسب موقع مدری محل بنائے نیکی کی دعوت کو جاری کریں ساس کو نرمی کے ساتھ بچی کو ضرورتاں گرمی کے ساتھ بچوں کے ابو کو بہت ہی نرمی کے ساتھ موقع کی مناسبت کے ساتھ کہ اس کو شریعت نے تمہارا آقا بنایا ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ موقع کی مناسبت سے بعض مدنی محل والیاں ماشاءاللہ اپنے منصوب کو دھاڑیاں رکھواتی ہیں اپنے منصوب کو عمام پہنواتی ہیں اپنے منصوب کو اشتماع میں بھیجتی ہیں مدنی خافلوں میں سفر کرواتی ہیں تعویزاتِ اقتاریہ کے وستے پر بھیجتی ہیں قرآن پاک پڑھاتی ہوگی ایسا بھی سلسلہ ہوگا آپ کیا کرتی ہیں اے میری بہن تو بھی خور کر تیرے منصوب کو اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تجھے اللہ نے توفیق دیئے تو پڑھی ہوئی ہے تو اس کو کیوں نہیں پڑھاتی کیا رج ہے تو نماز پڑھتی ہے کیا منصوب کو نماز کے لئے جگاتی اللہ نے تجھے توفیق دی کہ تجھے رات کے اندھیرے میں رات کے آخری پہر تحجد کی توفیق دی تو اٹھ کر کھڑی ہوئی اپنے منصوب کو کیوں نہیں جگایا پانی کا چھیتہ مار اس پر میرے آقا علی صلات اسلام نے رحمت کی دعا فرمائی اس اللہ کی بندی کے لئے جو اپنے منصوب کو تحجد کے لئے اٹھاتی ہے اور اس کے مو پر پانی کے چھنٹے مار دی اور مرد کو بھی دعا سے نوازہ رحمت کی دعا سے جو اپنی سوجہ کے ساتھ یہ سلوک کرے یعنی اس کو نماز کے لئے تحجد کے لئے اٹھائے اس کے مو پر پانی کے چھنٹے مار دی یہ بے عدوی نہیں ہے نیکی کی دعوت ہے برحل حضرت سیداتنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الملک بن مروان کو نیکی کی دعوت دی حضرت سیداتنا ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی صحابی ہیں جنتی زیور صفحہ نمبر پانچ سو پینتیس پر ان کا ذکر خیر موجود ہے بڑی عبادت گزار تھی کرامت کا ظہور بھی ہوتا تھا ان سے دو کرامت ان کی مشہور میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک کرامت ان کی یہ تھی کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی تھی تو روزے سے تھی اللہ اکبر روزہ رکھ کر جا رہی راستے میں ایک یہودی کے مکان پر پہنچی تاکہ روزہ افطار کر لیں اس دشمن اسلام نے ان کو ایک مکان میں بند کر دیا تاکہ ان کو روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کترہ پانی کا نہ مل سکے سورج غروب ہو گیا ان کو روزہ افطار کرنے کی فکر بھی اندھیری بند کوٹھڑی میں اچانک کسی نے تھنڈے پانی کا بھرا ہوا ڈول ان کے سینے پر رکھ دیا افطار کر لیا یہ تھی ان کی کرامت دوسری کرامت ان کی یہ تھی حضرت سیدہ ام شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے پاس چمڑے کا ایک کپہ تھا ایک برطن ایک دن انہوں نے یعنی حضرت سیدہ ام شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپے میں پھوک ماری اور دھومے رکھ دیا تو وہ کپہ گھی سے بھر گیا پھر ہمیشہ اس کپے سے گھی نکلتا رہتا یہاں تک کہ ان کی اس کرامت کا چرچہ ہو گیا اور لوگ کہا کرتے تھے کہ ام شریق کا کپہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ کیسا تھا تفسیر روح البیان میں لکھا ہے ساتھویں جلد صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیرنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ام شریق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ہی تھی ان کے دل میں اسلام کی محبت اللہ نے پیدا کی اسلام لے آئیں ان کا معمول تھا کہ چپکے چپکے قریش کی عورتوں کے پاس جاتی ان کو اسلام کی دعوت دیتی نیکی کی دعوت دیتی اسلام کی طرف راغب کرتی حتیٰ کہ مکہ والوں کو ان کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہا اگر تمہارے قوم کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اب ہم تم کو تمہاری قوم کی طرف لوٹا دیں گے پھر انہوں نے ام شریق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسے اونٹ پر سوار کیا جس پر بیٹھنے کی کوئی چیز نہ دی تین دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھتا نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو جب کسی مقام پر پڑاؤ کرتے تو خود سائے میں بیٹھ جاتے اور سیدہ ام شریق رضی اللہ تعالی عنہ کو دھومے بان دیتے جب وہ آرام کر رہے تھے تو مجھے کسی چیز کے آثار نظر آئے ایسا محسوس ہوا جیسے تھنڈک سی مجھ پر پڑ رہی ہوں پھر وہ چیز بلند ہو گئی پھر واپس آئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا وہ ایک ڈول تھا میں نے اس میں سے تھوڑا سا پیا ہی تھا کہ وہ پھر غائب ہو گیا ایسا کئی بار ہوا جب وہ ڈول آتا میں پکڑ کر پی لیتی غائب ہو جاتا یہاں تک کہ میں سیر ہو گئی پھر اس میں سے جو پانی بچا تھا میں نے اپنے کپڑوں کے اوپر ڈال لی قریش بیدار ہوئے انہیں پانی کے آثار نظر آئے مجھے اچھی حالت میں دیکھا حیران ہوئے کہنے لگے کیا تم قائدوں بن سے آزاد ہو گئی تھی ضرور تم نے ہمارا پانی لیا اور پیا ہے حضرت سیدہ امی شریک رضی اللہ تعالی انہا فرماتی میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایسا ایسا واقعہ پیش ہوا اپنا واقعہ بتایا قریش نے کہا اگر تم سچی ہو تو تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے پھر جب انہوں نے اپنے مشکیزے کو دیکھا تو پانی سے بھرا ہوا تھا حضرت سیدہ امی شریک رضی اللہ تعالی انہا کی یہ کرامت دیکھ کر ان سب نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ تو صحابیات نیکی کی دعوت دیتی تھی مسئبت مشکت آتی نیکی کی دعوت دیتے وقت تو صبر کرتی تھی اور پھر اللہ تعالی کیسی غیب سے مدد فرماتا تھا سبحان اللہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کا نا ختم ہونے والا جذبہ نصیب ہو جائے آئیے دعا کرتے ہیں کرم سے نیکی کی دعوت دینے کا خوب جذبہ دے دو دھوم سنتِ محبوب کی مچا یا رب آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دینے والے کی خوشبختی دیکھئے سبحان اللہ کہ نیکی کی دعوت دینا بہت ہی عظیم کام اور مدی چنل کے ناظرین مدی چنل کے ناظرات سارے انبیاء نیکی کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا یہ دین کا رکنِ عاظم ہے قطبِ عاظم ہے جس سے دین کا نظام قائم ہے اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں تو کاش ہم نیکی کی دعوت دینے کا شرف حاصل کرتے رہیں نیکی کی دعوت دینے سے برائی سے منع کرنے سے دنیا کا نظام درست رہے گا اس کام کو ترک کرنے کے وجہ سے پہلی عمتوں پر عذاب بھی آیا نیکی کی دعوت دینے سے برائی سے منع کرنے سے بلائیں دور ہوتیں زمین والوں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے خداِ جبار و قہار جلل جلالہ کا عذاب نازل ہوگا تو نیکی کی دعوت دینے والے برائی سے منع کرنے والے اس سے محفوظ رہیں گے نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا ہر زمانے میں نیک لوگوں کی عادت رہی ہے یہ شعارِ اسلام سے ہے عظیم شعار ہے نیکی کی دعوت دینا امیرہ علیہ السنت نے فیضانِ سنت جلدوں کا باب نیکی کی دعوت مرتب فرمایا ہے کاش ہمیں یہ کتاب پڑھنا سننا سنانا نصیب ہو جائے فیضانِ عائشہ بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر تین سو تئیس سے کچھ میں آپ کو پیش کرتا ہوں پارچار سورہ آل عمران کے آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ امت مخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہونا عن المنکر وتنہونا عن المنکر وتؤمنون باللہ ترجمہ کندو لیمان تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوں ہی بلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منعا کرتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو امام فخردین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں امت محمدیہ علیہ صلات والسلام کا تمام امتوں سے افضل ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم کرتی اور برائی سے منع کرتی ہے پیارے آقا علیہ السلام کے سات فرامین جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں تمام نیک اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک اور جہاد فی سبیل اللہ سمیت تمام نیک اعمال امر بالمعروف والنہ ینعنی المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا ہے کہ مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک ایک مرتبہ عاشق اکبر حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشریکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے فرمایا ہاں اے ابو بکر زمین میں اللہ عز و جل کے کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جو شہدہ سے افضل ہیں وہ مجاہدین زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں اللہ عز و جل ملائکہ سما یعنی آسمان کے فشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے اور ان کے لئے جنت کو سجاتا ہے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں برائے سے منع کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رضا کے لئے محبت اور اس کی رضا کے لئے عداوت کرتے ہیں پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان میں سے ایک بندہ ایسے بالا خانہ میں ہوگا جو شہدہ کے بالا خانوں سے بھی اوپر ہوگا ان میں سے ایک بالا خانے کے یاکوت اور سبز زمرد کے تین لاکھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ایک نور ہوگا ان میں سے ایک شخص تین لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جس کے نگاہیں کسی اور کی طرف نہیں اٹھیں گی جب بھی وہ ان میں سے کسی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو ایسا مقام یاد دلائے گی جس میں اس نے نیکی کا حکم دیا ہوگا اور برائے سے منع کیا ہوگا مریاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ برسر ممبر ارشاد فرمایا لوگوں میں وہ شخص سب سے اچھا جو کسرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائے سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلح رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعب الایمان حدیث نمبر چار سو نو کیا میں تمہیں ایسے لوگ کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء بروز قیامت انبیاء علیہ السلام اور شہداء اللہ عز و جل کے ہاں ان کے مقام کو دیکھ کر رشت کریں گے وہ لوگ نور کے محمروں پر ہوں گے انبیاء اور شہداء کہیں گے وہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے بندوں کو اللہ کا محبوب یعنی پیارا اور اللہ کو ان بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے جاتے ہیں راوی فرماتے ہیں ہم نے عرض کی وہ کس طرح اللہ عز و جل کو بندوں کا محبوب اور بندوں کو اللہ عز و جل کا محبوب بنا دیتے ہیں فرمایا وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ عز و جل کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں پس جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے سبحان اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2674 فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اسے اس کی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے عجر کے برابر عجر ملے گا اور اس سے ان کے اپنے عجر سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی مفتی احمد یارخان نئیمی رحمت اللہ اتعالی علیہ اس عدیث کے تحت فرماتے ہیں یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ آئمہ مجتہدین علماء متقدمین و متاخرین سب کو شامل ہیں مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے ایک لاکھ نمازی بنیں تو اس مولی کو ہر وقت ایک لاکھ نمازوں کا ثباب اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثباب اس سے معلومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثباب مخلوق کے اندازے سے ورا ہے سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر عزب پر جس پر قدرت الہی کا نشان ہو روزانہ ایک صدقہ ہے لوگوں میں سے ایک شخص نے ارز کی آپ نے ہمیں جو باتیں بتائیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ سکتے ارشاد فرمایا تمہارا نیکی کا حکم دینا برائے سے منع کرنا صدقہ ہے کمزور کی بات کو برداشت کرنا بھی صدقہ ہے تمہارا راستے سے گندگی ہٹا دینا صدقہ ہے اور تمہارا نماز کے لیے چلنے میں ہر قدم صدقہ ہے فرمایا آدمی کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا تو جس نے اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفراللہ کہا اور مسلمانوں کے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی ہٹا دی اور نیکی کا حکم دیا اور برائے سے منع کیا اور یہ کام تین سو ساٹھ مرتبہ کیے تو وہ اس دن اس حال میں چلے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہوگا امیرل سنت وسائل بکشش اپنے ناتیہ کلامیں لکھ رہے ہیں میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبیہ وبرکہ وسلم صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ کے کچھ مختلف اور صاف کی بات ہو رہی تھی حضرت سیدات انہوں میں شریک رضی اللہ تعالی عنہ آپ مہمان نواز بہت تھی یہاں تو مہمان آ جائے تو اس کو مہمان نے بلائے جان سمجھتے ہیں استغفر اللہ حالکہ مہمان تو رحمت رحمان ہے اسلام کی ابتدا میں لوگ اسلام لاتے تو کفار تنگ کرتے لوگ مجبوراں گھر بار اہل وعیال مال جائدہ سے کنارہ کش ہوتے تو اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ اس وقت اسلام کی ایک بڑی خدمت یہ بھی تھی کہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کی کفالت کی جائے صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیتی چنانچہ حضرت سیدات انہوں میں شریک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا گھر نو مسلموں کے لیے نئے مسلمانوں کے لیے گویا مہمان خانہ بن گیا تھا بہت زیادہ مالدار تھی اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا کرتی تھی مہمان نواز بھی بہت تھی مہمان بہت آئے کرتے تھے یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیداتنا فاطمہ بن تقائس رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس بنا پر ان کے ہاں یعنی حضرت سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں عدت بسر کرنی کی اجازت نہیں دی تھی کہ ان کے گھر مہمانوں کی کسرت سے پردے کا اندزام نہیں ہو سکتا تھا تو مہمان نوازی بہت اچھا وصف ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان کی روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے جنت میں داخل ہوگا مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہئے دیر کرنی چاہئے جلدی کرنی چاہئے حکایتیں اور نصیرتیں بہت پیاری کتابیں لیجیے پڑھئیے چھپن بیاناتیں اس میں لکھے لکھائے تحریر شدہ مبلغین کے لئے مبلغات کے لئے ایک سو چونسٹھ صفحے پر لکھا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا یہ جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں ہے نمبر دو مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے جلدبازی نہیں ہے کسی کے مرنے پر اس کی تجہیز و تکفین کفن دفن کا انتظام کرنا اس میں جلدی کرنی چاہئے یہ جلدی وہ نہیں ہے جس سے منع کیا گیا کہ جلدبازی شیطان کی طرف سے یہ وہ نہیں ہے بچی کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کرنا یہ وہ جلدی نہیں ہے جو شیطان کی طرف سے ابھی بچی ہے ابھی بچی ہے ابھی بچی ہے اتنی بڑی ہو گئی ابھی بچی ہے اعلیٰ حضرت نے تو بارہ سال کی عمر لکھی ہے کہ بچی کا نکاح کر دیں کف ملے تو اور یہاں بچی بچی کیے جا رہے ہیں استغفراللہ کسی شکایت کا انتظار ہے محول کیسا ہے موبائل اور نیٹ نے معاشرے کو کہاں پہنچا دیا گلی محلے میں کیا ہو رہا ہے اسکول میں کیا ہو رہا ہے کالج میں کیا ہو رہا ہے برحال بچی کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کرنا یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی چاہیے اور یہ وہ جلدی نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اسے جلدی جلدی ادا کرنا یہ بھی وہ جلدی ہے جو شیطان کی طرف سے نہیں ہے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کرنا یہ بھی وہ جلدی نہیں ہے جو شیطان کی طرف سے ہے جس کی ممانعہ تو وہ نہیں مہمان آتا ہے تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے مہمان آتا ہے تو میز بان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جی ہاں چنانچہ یہ حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے کنز العمال حدیث نمبر پچیس آزار نو سو بہتر حضرت سینا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے براہ آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کے لئے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ عز و جل کی اس کے گھر میں دس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اللہ عز و جل اس کے گھر دس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے ایک سال تک اللہ عز و جل کی تصمیع تحلیل اور تکمیر پڑھتے اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں تصمیع سبحان اللہ تعالی لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نام عامال میں عبادت لکھی جاتی ہے کس کی؟ مذبان کی اور اللہ عز و جل کی ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غزائیں جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے گدہ بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیافت کا آمین مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاہے تو مہمان نوازی صحابیات کی عادت تھی صحابیات مہمان نواز تھی اللہ کرم فرمائے ہماری اسلامی بہنوں پر کہ مہمان کے آنے پر تنگ نہ ہوا کریں حضرت سیداتنا در راہ رضی اللہ تعالی لنہا اللہ کی شان ہے یہ ابو لہب کی بیٹی مگر انہوں نے اسلام قبول کیا یہ بھی مہمان نواز تھی جب حجرت کر کے مدینہ پہنچیں تو وہاں کی عورتیں ان سے ملنے کے لئے آئیں مدینہ کی عورتیں یہ حجرت کر کے آئیں تھی مکہ سے کہیں لگیں تم کو حجرت کا کیا سوا ملے گا کیونکہ تمہارے باپ ابو لہب کے بارے میں سورة تبتیدہ بی لہب نازل ہوئی ہے تم اسی کی بیٹی ہو حضرت سیداتنا در راہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سن کر صدمہ ہوا اسی پریشانی کے عالم میں دکھی دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں فریاد سنائی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور بٹھایا نماز زہر ادا کرنے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمائے لوگوں مجھ کو میرے خاندان کے بارے میں تکلیف دیتے ہو اللہ عز و جل کی قسم میرے اقربہ کو میری شفعات ضرور پہنچے گی یہاں تک کہ صدا حکم صلحب بھی اس سے مستفید ہوں گے فرمایا میرے قرابت داروں پر تانو تشریف سے مجھے نہ ستایا جائے یہ بہت فیاض تھی کون حضرت درہ رضی اللہ تعالی مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کے ناظرات مسلمانوں کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے پانچ فرامین آپ کو سناتا ہوں کس کے؟ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں علیہ حضرت یوں عرض کرتے ہیں آسمہ خان زمین خان زمانہ میں ہے ماں صاحب خان نالکب کس کا ہے تیرا تیرا خود فرماتے ہیں بے شک اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں فرماتے یہ ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے فرماتے ہیں مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے فرماتے ہیں جب تک بندے کا دسر خان بچھا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان کی بھوک کو مٹانے کا احتمام کرے اور سے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا فرماتے ہیں جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالی اسے سایہ عرش تلے جگہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے حضرت دررہ رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور فیاضی کا آپ نے سنا گئے کھانا کھلاتی نہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں بالخصوص غریبوں کو ترجی دینی چاہیے یاد رکھئے غریبوں سے محبت کرنا سنتِ انبیاء ہے ایک حدیث پاک سنیے حضرتِ ام المؤمن جوویریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کس قدر ذکر اللہ کرتی تھی کس قدر اللہ کی یاد کرتی تھی چنانچہ سننے ابی دعود حدیث نمبر بارہ سو بیاسی اور شرعہ جو ہے اس کی مرعاد کی تیسری جل سے پیش کی جائے گی حضرتِ سیدنا سعاد ابنِ ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں وہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بی بی کے پاس گئے مفتی حمدیار خانہ میں لکھ رہے ہیں یہ بی بی صاحبہ یاد و حضرتِ سعاد رضی اللہ تعالی ان کی محرمات میں سے ہیں یا یہ واقعہ پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے یا جانے سے مراز صرف ان کے پاس پہنچنا ہے نہ کہ انہیں بے پردہ دیکھنا لکھتے ہیں کہ یہ بی بی صاحبہ جنابِ ام المؤمن جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جن کے سامنے گٹھلیاں یا کنکریاں تھی جن پر وہ تصویح پڑ رہی تھی اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی تصویحیں ان دانوں پر شمار کر رہی تھی لکھتے ہیں یہ حدیث مروجات دھاگوں والی تصویح کی اصل ہے کہ بکھرے ہوئے دانوں اور دھاگے میں پھروے ہوئے دانوں میں کوئی فرق نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویح کبھی استعمال نہ کی آپ ہمیشہ بطریقِ اقدِ انامل انگلیوں پر شمار فرماتے تھے مگر ایک صحابیہ کو یہ کرتے دیکھا منع نہ فرمایا لہٰذا تصویح صحابی کی سنتِ عملی ہے اور حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ سکوتی سبحان اللہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تصویح منع نہیں فرمایا سکوت فرمایا مرقات نے فرمایا جن لوگوں نے اس تصویح کو بدرت کہا غلط کہا مشایخ فرماتے ہیں تصویح شیطان پر کورا ہے حضرتِ جنید رحمت اللہ علیہ وسلم ولایت کی انتہا پر پہنچ کر بھی تصویح پڑا کرتے تھے کسی نے اس کی وجہ پوچھی جواب دیا کہ اسی کے ذریعے ہم خدا تک پہنچے ہیں اسے ہم کیسے چھوڑیں بعض بزرگ ختم آیتِ کریمہ کے لیے تھیلیوں اور بوریوں میں بادام یا گھٹلیاں جمع کر رکھتے ہیں ان کی اصل بھی یہ حدیث ہے تو کاش فضولیہ سے ہم بجھ جائیں تیری میری سے بجھ جائیں غیبہ چغلی سے بجھ جائیں اور بس کیا شغل ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو طاہیرانِ جینا میں تیرے گفت گفت مفتی مصطفی رضا خان علی رحمت الرحمن آلہ حضرت کے شہزادیں وہ اپنے کلام میں فرمارے ہیں سمانے بکشیش میں یا اللہ جو جندت کے پرندے ہیں وہ تیری باتیں کرتے ہیں ہم کیوں فضول باتیں کریں کاش ہم بھی ذکر اللہ کریں طاہیرانِ جینا میں تیری گفت گو گیت تیرے ہی گاتے وہ خوش گلو وہ خوش گلو اچھے گلے والے وہ یا اللہ تیرے گیت گاتے ہیں کیا گیت گاتے ہیں کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے اور سب کے تیلہ شریکانا اللہ ہوا 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 جل جلل ذکر اللہ کے فضائل اور اس کا ثواب جنت میں لے جانے والے عمال صفحہ نمبر چار سو دس سے پڑی اچھا مول اپنا ہے اسلامی بہنیں اگر چاہیں کہ وہ بھی اللہ کی ذاکر بن جائیں تو کسی نیک سنت پر عمل کرنے والی اسلامی بہن کی صحبت اختیار کریں کسی 63 مدعی نامات کی عاملہ اسلامی بہن کی صحبت اختیار کریں اچھی صحبت اچھی کر دے گی اور بری صحبت بری کر دے گی اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات وہ اسلامی بہنیں شرکت کریں اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ اللہ کی یاد ہوگی اور اللہ کی یاد کرنے کی طریقے بھی سمجھائے جائیں اللہ تبارک و تعالی صحبیات کے صدقے میں ہمارے گھروں میں امن قائم کرے برکت کا نزول فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم